ناظرین حلقہ عباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں کہ حلقہ عباب وفاقی دار اللکومت سے ہوتا ہے جہاں حل چل مچی ہی رہتی ہے یہاں شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں میں اپنے پروگرام میں شاعروں عدیبوں کو بلاتی بھی رہتی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک تسلسل سے مشاعری بھی کرواتے ہیں لیکن ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ یہ آتا ہے کہ شاعر عدیب آتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے وہ شعر سناتے ہیں اپنی کتابوں پر بات کرتے ہیں اور شاعری کر کے گھر چلے جاتے ہیں اگر ہم اہم موضوعات پر بات کرنا چاہے تو کوئی بھی راضی نہیں ہوتا یہ میں اپنے پنڈی اسلام بات کا علمیہ بتا رہی ہوں اور اس میں ہونا ایسا نہیں چاہیے لیکن چونکہ یہاں سارے ملازمت پیشہ ہیں اور ہارے کے اپنے اپنے سلسلیں ہیں سو یہ جرت کرنا کہ وہ سچ بولنے یہ ذرا سی مشکل بات ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اس میں شاعر عدیب کا ایک کردار ہے وہ صرف کردار یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی تسلی کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے شیر پڑھنے ہے پذیرائی حاصل کرنی ہے شورت حاصل کرنی ہے اس کا کردار اس سے ذرا بڑھ کے ہے اس نے قوموں کے شعور کو تخلیق کرنا ہوتا ہے قوموں کے شعور کو بیدار کرنا ہوتا ہے اور یہ وہ تب بیدار کر سکتا ہے جب وہ سچ بولیں اور اگر وہ سچ بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم رہتا ہے کسی بھی وجہ سے چاہے اس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر وہ شاعر اور عدیب کا کردار ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ چونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کانفرنس ہوتی ہیں سیمینہ آرز ہوتی ہیں اور اس میں مخصوص لوگوں نے بار بار شرکت کرنی ہوتی ہے تو اس کی وجہات میں بھی کوئی بھی سچ نہیں بولتا اور پھر ہارے کو اپنی جان بھی پیاری ہے اور اپنا جوب بھی پیاری ہے لیکن کیا میرے ملک کو اس سچ کی ضرورت نہیں ہے جو ایک شاعر عدیب بولے گا تو راستہ متعین ہوگا میں اقبال کی مثال دیتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان میں انگریز تھے سکھ تھے ہندو تھے مسلمان تھے تو اس میں مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی تب علامہ اقبال میں وہ خواب دیکھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اور اس خواب میں یہی تھا کہ مسلمان اقلیت من کرنا رہے سو مسلمانوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھائی تو وہ بات آگے بڑی اور پھر دوسری بات یہ کہ ایران نے ان کے انقلاب سے کتنا فائدہ اٹھایا بہت بڑے وہ فینہ ترکی نے کتنا فائدہ اٹھایا تو ایک شاعر کی ہتنی اہمیت ہوتی ہے وہ اہمیت اس وقت کیوں نہیں ہے اسلامباد میں تو مجھے ایسی کوئی شخصیت ملی نہیں کہ جو ان موضوعات پر کھل کھلا کر بات کرے اور ہمارے اداروں کو اور حکومت پاکستان کو وہ راستہ فرائم کرے اور قوم میں وہ شعور بیدار کرے تو ہمیشہ ہمیں لاہور کا رخ کرنا پڑتا ہے لاہور وہ جگہ ہے کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اہم ترین جو تحریکیں انہوں نے وہاں سے جنم لیا کسی بھی تبدیلی کا وہاں سے آغاز ہوا کرتا ہے تحریک پاکستان کے دنوں میں بھی لاہور کی اہمیتی پیسٹ کی جنگ میں بھی لاہور کی اہمیتی لیکن اب وہاں کا شائر دیب بھی کسی حد تک تھوڑا تھوڑا بدل چکا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اور یہی سچی بات اس وقت کی ضرورت بھی ہے جو کہ تبدیلی کا باعث بنے گی ناظرین آج جو میرے مہمان ہیں وہ لاہور سے تشریف لائے ہیں بہت ہی معروف شخصیت ہیں ان کا شہرہ پوری دنیا میں ہے فرد عباس شاہ آج ہمارے مہمان ہیں فرد عباس شاہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی دانشور ہیں ماہر تعلیم ہیں شائر بھی ہیں وہ بھی لاہور سے تشریف لائے ہیں بڑی اہم گفتگو آج ہم کرنے جا رہے ہیں پروفیسر شفیق احمد خان آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں فرد پہلے تو وفاقی دار الحکومت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکری اور دوسرا جو ہم نے اپنی اوپننگ دی کہ اقبال کے مثال دی جو کہ ہمارے قومی شائر ہیں اگر وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالتظار پر آواز نہ اٹھاتے شروع نہ کرتے اور قید عظم جیسا لیڈر نہ ملتا تو شاید آج ہم یہاں آنے میں کوئی اور اتنی بڑی موو نہ چلا سکتا کسی اور نے یہ خواب نہیں دیکھا ایران نے ترکی نے فائدہ اٹھایا آج کا شائری عدیب جبکہ اس وقت ملک کو شدید ضرورت ہے کیوں نہیں آواز اٹھاتا اور ہم اقبال کے اس مثال سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے میں دو تین بڑی مختلف باتیں کروں گا آج اقبال کے بارے میں کیونکہ آپ نے ابتدائیے میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور وہ ہمارے وطن کی ہمارے ملک کی ضرورت ہے ہماری ریاست کو اصل میں سچ کی ضرورت ہے ورنہ جھوٹ نے جتنا اسے کمزور کر دی ہے اور آج جو جس سطح پر پہنچ گئی ہے وہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہی پہنچی ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ سچ نہیں بولا سچ نہیں بولا دھرتی کے ساتھ مادر وطن کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور ہمیشہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا اقبال کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ وہ اتنے عظیم انسان بھی تھے شاعر تو تھے ہی اور عظیم وہ مسلمان بھی تھے اور سن آف دا سوائل جیسے ہوتا ہے وہ تھے حالانکہ وہ برے صغیر اس وقت تھا پاک وہ ان تھا لیکن جو ان کا خواب تھا وہ کہیں ان کے اندر تھا ان کو موقع ملا اور مجھے لگتا ہے کہ موقع بھی تاج برطانیہ کی مرضی سے ملا کیونکہ یہ بہت پہلے سوچ چکے ہوئے تھے کہ ہم نے برے صغیر کو ایک دن چھوڑنا ہے اور ان کو ہم نے توڑ مروڑ کے تقسیم کر کے ٹوٹے ٹوٹے جیسے کیمہ کرتے ہیں اس طرح توڑنا ہے کہ وہ کبھی پھر قیامت تک جڑنا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور مرتے رہے اور کمزور ہوتے رہے اس طرح یہ وہ تیہ کر چکے ہوئے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو پھر ان کو پتا چل گیا کہ آپ چھوڑنا ہے اب کوئی ایسا خواب دیکھنے والا کوئی دو قومی نظریہ پیدا کرنے والا شاعر عدیب دانشور پھر سیاسی لیڈر یہ ساری اس وقت ان کی ضرورت تھی اور اگر آپ تاریخ میں آپ یہ سرمایہ دار اور حکمران طبقے کی سٹڈی کریں مطالعہ کریں تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جوڑ توڑ کرتے آئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ سے رہا ہمیشہ جو اور خاص طور پر جو زائنس تھے جو ان میں جو زائنسٹوں میں دولت پرست جو ہے طبقہ وہ تو ہمیشہ سے ساسیں کرتا رہا ہے کہ ان کو جب بادشاہ سے تکلیف ہوتی ہے یا اس وقت نچوڑ چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کے خواب عوام کے پاس بھی جمہوریت کو نچوڑ لیتے ہیں پھر عامریت لے کے آتے ہیں پھر عامریت سے سب کچھ نچوڑ کے پھر جمہوریت یہ ان کا پیٹرن ہے تو اقبال نے کئی گنجائش نکالی کیونکہ دیکھیں اقبال کا محسولینی کے ساتھ ملنا پھر ملکہ برطانیہ سے ملاقات ارینج کی جانی اس کا مطلب ہے وہ خود بھی نیو سینس ویلیو بنا رہے تھے لیکن اقبال نے کیا کیا کہ اس نے ان کو ایسی ایسی جگہ ہٹ کیا فرنگی کو ان کے بینکوں کی امارات کو ان کے جبر کو ان کے تسلط کو کہ یہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا اب جا کے ان کو سمجھ آیا ہے تو وہ کورسز سے نکالتے جائے اب وہ چاہرے ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کورسز سے نکال نساب سے نکال رہے ہیں اقبال کو نساب سے نکال رہے ہیں اور اب نکال رہے ہیں اور صرف شاید آپ کو پسند نہ آئے کیونکہ آپ کا ایک سٹینس ہے ایک سیاسی پوزیشن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ بچا رہی ہے پاکستان میں اور مشرف صاحب نے بھی کسی طریقے سے کوشش کی تھی کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے تھنگ ٹینکس کا کہ جی اقبال کو فارق کیا جائے نکال جائے میں اس لئے مشرف کے ساتھ ہی میں بول پڑتی ہوں کہ یہ سارا کام اگر وہ کر بھی رہے تھے تو انہوں نے جو کولن پاول کی ایک کال پہ سرنڈر کیا تھا اس نے پاکستان کو اتنا اقبال کو وہ زندہ کریں اور پاکستان ہر لحاظ سے پرانے زمانے کی طرف دھگیل دیا جائے تو یہ ظلم امریت میں نہیں ہوتا اصل میں ہو جائے گی لیکن شعور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کا شاعر میں پھر پروفیسرز اکیتر جاتی ہوں آج کا شاعر کیوں نہیں شعور بیدار کرتا جو بھی اس وقت کی ضرورت ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا شاعر الدین میں بتاؤں پہلے میں ایک بات یہ کرلوں کہ اقبال نے کیا کیا اقبال نے ہٹ بیک کیا ان کو اور دوسرا ایک بہت بڑا جو اصل ریاستی نظام تھا جو اسلام کی روح تھی جو قرآن و سنت کے مطابق تھا وہ تو تھے وہ دیا اقبال نے سمجھایا ہر سٹیپ پر سمجھایا کہ نوجوان موڑے بچے فوجی وہ شعور والی بیدار کیا سارا اور کے ریاست کبر اور یہاں پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور مسلم محمد یہ بڑی اہم بات کرو اتنے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں اقبال کے نام پر اتنی ریسرچز ہوئی ہیں لیکن جو ریاستی نظام اقبال بتا رہا تھا اس کی طرف مڑ کے بھی کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ حکمران طبقے کے خلاف جاتا ہے وہ حکمران طبقے کو کہتا ہے کہ آپ صرف آپ کی ذمہ داری ہے آپ عیاشیہ کرنے ملک کو لوٹنے اپنی امارات کھڑی کرنے کے لیے نہیں حکمران ہوں گے آپ عوام کو جواب دے ہوں گے قرآن و سنت کے مطابق تو اس لیے وہ اقبال کی اصل تعلیمات تو انہوں نے سائیڈ پر رکھنے بلکہ صحیح ہے پروفیسر شفیق آج کا شائر الدیب جیسے بھی انہوں نے بھی کہا اقبال نے شعور تو بیدار کیا مسلم امہ کا شعور بیدار کر دیا ایک ریاستی نظام بھی دیا آج کا شائر الدیب موجودہ پاکستان کے حالات کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہا اچھا اس میں دو باتیں جو آپ نے آغاز میں کی میں تھوڑا سائی سے مختلف دیکھتا ہوں ایک تاریخ ہے ہمارا ٹائم بھی ہمیں اس شو میں ایک لیمٹ بھی ہوتی ہے اور موضوع بدلنا بھی ہے کیونکہ یہ اقبال کے لیے نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا سا شاٹ میں ریاستی حوالے سے ہی بات ضرور ضرور کیجئے کہ ایک ریاستی موقف ہے تاریخ کا ایک متوازی تاریخ ہے جو تعلیمی داروں یا دیگر ریاستی داروں سے ہٹ کر لکھی گئی تیسری چیز ہے کہ اقبال کا تصور ریاست کیا تھا اور وہ کس حد تک یہ ریاست بننے کے بعد اس کے اندر موجودہ حالات پر آئے نا میں ذرا یہاں رہنا چاہتی آج کل کے جو حالات ہے میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی آئے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں تو اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کا تصور ریاست تھا وہ مبہم تھا مبہم کیوں تھا وہ یورپ میں رہ کر آئے اور وہاں انہوں نے جو جدید اچھا ہم نا ایک کام ہم سے غلط ہو رہا ہے اس شو میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اقبال پر جا کے فکس ہو گئے میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلم امہ تک کا شعور بیدار کر دیا ایک میسیج تو دیا ہر طرف جس کا فائدہ ایران کے انقلاب میں اٹھایا ترکی نے اٹھایا آج کا شاعر دیب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے آپ لوگ لاہور میں ہیں وہاں یہ کام ہو رہا ہے نہیں آج دراصل جو آپ تھوڑا سا اقبال سے تھوڑا پیشی جرے جائیں اقبال میں آگے لیکھ جانا چاہتی ہوں نہیں جہاں سے اقبال نے پھر اندرستان میں بھز جائیں یہ موقف لیا وہ تھا الطاب سے انحال لی وہ امت کا تصور آپ موجودہ حالات پر بات نہیں کرنا چاہتے جیسے ہوں میں اسی پر آنے لگا ہوں اب جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں اس کی شاعری کو دیکھتے ہیں آپ نے ایران کا حوالہ دیا ترکی کا حوالہ دیا ایرانی انقلاب میں جو بیسک کردار رہا ہے وہ ڈکٹر علی شریعتی کی تحریروں کا ہے اور علی شریعتی مثل میں میں اس بیس میں تو جانا ہی نہیں چاہی رہی میں کہہ رہی ہوں ہم کیوں نہیں کر دے خرد بات یہ ہے کہ ابھی آپ ہم لوگ پنجاب لاہور ہم کہتے ہیں کہ بڑی جیدار وہاں لوگ ہیں بڑا ان کی جذبہ ہے بہت زیادہ تو یہ جو موجودہ حالات میں عوام رکے ہوئے ہیں ایک طرح سے پریشانیوں میں ہیں ان میں چیزیں کیسے بہتر ہوں گی ایک وہاں کے لکھاری تنظیم میں کیا کردار ادا کری ظاہر ہے آپ کو تو یہ بات کرنی ہے کہ کیا عدبی تنظیمیں عدبی لوگ عوام کی مشکلات ان چیزوں پر لاہور میں بھی کچھ تحریکیں چل رہی ہیں کام ہو رہا ہے عدب میں کیا ہو رہا ہے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ پچھلا جو اتنا ڈارمنٹ پیریڈ گزرا ہے زیا کے بعد اب جا کے شاعر عدیب سوشل میڈیا کی وجہ سے کھل کے لکھ رہے ہیں ہر دوسرا تیسرا شاعر اپنے ملکی حالات پر کمنٹ کرتا نظر آتا ہے ایک شاعر پچھلے دنوں اگرچہ میں اس سے پوری طرح میرا اتفاق نہیں ہے اگر وہ صرف کشمیریوں کے حقوق تک کی بات کرتا تو ٹھیک تھا احمد فرہاد دیکھیں میں یہاں ایک ذمہ داری سے جو کہ ذکر آ گیا تو میں ضرور یہ اپیل کروں گی کہ احمد فرہاد نے میں نے جو اس کی ویڈیوز دیکھی کشمیر کے حوالے سے ریپورٹنگ کر رہا تھا جب وہاں سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس کو تھوڑا سا ان چیزوں کو مزید تلخی کی طرف نہیں لے کے جانے یہ بات میں بھی کرنا چاہتا یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کو رہا کریں اس کو میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغامیاں دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو تھوڑے سمجھتے ہیں سمجھدار شاعردیب ان کا ایک پینل بنا کے رکھیں اور احمد فرہاد نے جو بات کی اس کو لے کے وہاں بٹھائیں اور مقالمہ کریں کہ جی آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گے یہ لیمٹ ہوگی اور اس کو قید اور بند اور عذیتوں میں ڈال کے اور مارنا پیٹنا تو یہ تو اس کلچر کا تو مکمل احمد فرہاد کو بھی رہا کرنا چاہیے بالکل رہا کرنا چاہیے اور جو آپ نے فرمایا کہ شاعردیبوں کا پینل بنایا یہ پھر انہی کا پینل بنا لیں گے جنہوں نے پہلے شاعردیبوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اکل اتنی تو ہونی چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شاعر ہے اس کی ایک بات سے انہیں تکلیف پہنچی ہے اس کو وہاں سے رات کو بند گاڑی میں اٹھا کے آپ اس کو گھر سے بچوں کے سامنے گزیٹ کے بند گاڑی میں لے کے جانے کی بجائے اس کو دن میں میٹنگ کے لئے بلائیں اور اسے بٹھا کے مقالمہ کریں کہ یہ ہیں آپ کی چیزیں جو کہ غلط جا رہی ہیں آپ یہ آئندہ نہیں کریں گے اور اس کو گھر بے دوسری دعا کریں تو جیل میں ڈالیں نہیں پہلے اسے بلایا گیا تھا دیکھیں پہلے اسے بلا کے سمجھایا گیا تھا کہ بھائی ہاتھ توالہ رکھو تھوڑا سیدھا ہمارے طرف بندوق نہ کرو آپ حالات کی بات کرو حقوق کی بات کرو ہم لوگ بھی کرتے ہیں سیدھا وہ نہ کرو کہ جو دشمن ملک کر رہا ہے وہ اس سے لہجہ اپنا بدل انہوں نے سمجھایا ہے اسے اس اللہ کے بندے کو سمجھ نہیں آئے ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی تشدد یا کوئی اٹھ آ جائے گا اب دیکھیں آپ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو ملک دشمن ہیں جو یہاں پہلے چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان گیپ پیدا ہو اب وہی لوگ آ کے یہاں پہ وہ اس کو اچھال رہے ہیں مجھے یہ بھی سارا پتہ ہے اور ہمیں کہنا بھی چاہیے میں کہتا ہوں کہ شاعر میں نے جیتنا لکھا ہے مجھے کیوں نہیں انہوں نے اٹھایا آج بھی میری ایک وہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہوتی میرے سامنے آئی ہے اور میں نے ایک سال پہلے جب یہ وہ رات کو عدالتیں لگا گیا وہ کون تھا جو تخت پر بٹھا گیا بلکہ اس موقع پر اشار ہی اپنے سنا ہے میں وہ سناتا ہوں لیکن یہ دیکھیں کہ مجھے کیوں نہیں انہوں نے مجھے میرے ساتھ بات چیت ہوتی ہے میں ان سے سوالات کرتا ہوں جواب کیونکہ میں ہٹ نہیں کرتا یہ جو آپ نے بات کیا کیونکہ میں دشمنوں کے کٹے رہے میں کھڑے کے بات نہیں کرتا میں آپ کو یہ بھی بتا دو اتنی تو پابندی ہمیں پتہ ہے اظہار رائے کی ازادی کی جتنی سپیس دینی چاہیے اتنی نہیں دی جاری اور ہمیشہ سے زیاہ کے دور میں بھی بھٹو کی پانسی کے بعد کوڑے بھی لگائے گئے تھے اور اس کو لوگ بری مثال میں بھی یاد کرتے ہیں تو وہ والا جو خاص طور پر جو چادر اور چار دیواری کا اترام نہیں کیا گیا اور خاص طور پر جو اس وقت خواتین کے ساتھ سلوک ہوا وہ تو بہت نہیں ہو جائے یہ جنون چیزیں جو ہمیں ان کے سامنے رکھنی ہیں لیکن ہمیں اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہیں گے وہ قبول کریں گے لیکن آپ جب ہندوستان کی زبان بولیں گی تو پھر ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ وہ نہ کریں نمبر دو کسی سیاسی پارٹی کا جب ایک کوئی جو شائر عدیب ہے وہ اس کا کارکن بن کے جب بات کرے گا تو وہ اور طرح یہ سوال بھی کر لیتے ہیں بلکہ آپ بھی ذرا اسی سوال پر جائیے گا بات ایک سوال بڑا ہے میں شائر عدیب معاشرے کا حساس شخص ہے شائر عدیب کا تخیل اور شعور ایک عام آدمی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے طبیق بالکہ ہم نے مثال بھی دی کیا شائر عدیب کا نظریہ کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس میں ایک مثلا میرا سیاسی نظریہ آہستہ آہستہ بنتا چلا گیا ٹھیک ہے ایک زمانے میں مشرف کے دور میں میں نوائے وقت میں تھی تو نواز شریف سے لندن میں بھی دو دفعہ بات ہوئی فون پر ٹھیک وہ مس بھی کر رہے تھے کہ جی میں جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ دولت تو ہوتی ہے مہلات تو ہوتے ہیں ملازم بھی ہوتے ہیں پروٹوکول سڑک پر نہیں ملتا آگے پیچھے پچیس پچیس گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی تو یہ ان کو کمی ہے لوگ کہتے ہیں کیا کمی ہے ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے ان کو جلا وطن ہو کے جو بھی ہو جلا وطن کسی بھی پارٹی کا ہو تو ان کو کیا فرق میں کہتے ہوں کچھ بھی نہیں فرق پڑتا عوام پاگل ہوئی گاڑیوں کے ساتھ دوڑتی نہیں ہے پچیس گاڑیاں تیس گاڑیاں آگے پیچھے اگر گاڑی اگر وہ اشارہ کراس کریں گے تو چلان ہوگا یہ فرق پڑتا ہے اس چیز کی ان کی زندگیوں میں کمی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک شائر عدیب کا نظریہ ہوگا میں اگر نظریہ نواز شریف سے اٹھا ہے تو موروسی سیاست کے وجہ سے اٹھا کہ ایک خاندان نسل در نسل کیوں رہیں گے قائد عظم کے بعد ایسا نہیں ہونا میرا یہ نظریہ بنا تو ہم نے کہا نئے لوگ آئے نوجوان آئے اسیمبلی میں پڑے لکھے آپ کے اور ہمارے بچے ہیں پڑے لکھے لوگ بھی آئے تو ایک شائر عدیب کا نظریہ تو ہوگا آپ بتا ظاہر ہے کوئی جو اچھا شائر ہے یا بڑا شائر ہے یا بادشعور شائر ہے وہ بغیر نظریہ کے اگر شائری کر رہا ہے تو وہ تو صرف تفریح تباہ کے لیے لوگوں کے وہ شروع میں میں نے یہی کہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں جو جن لوگوں جن شائروں کی آمثال دینا چاہ رہی ہیں یا جن کی باد کر رہی ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نظریہ کو اپنی شائری کے ذریعے یا اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کیا اور ایک وسیح حل کا اثر پیدا کیا اور اپنے ہو سکتا ہے اس میں کسی کو دوسرے کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بغیر کسی نظریہ کے بغیر کسی مقصد کے شائری کرتے ہیں تو اس کا کچھ حاصل نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ذاتی مفاد کسی سطح پر مل جائے لیکن عوام کے لیے پبلک کے لیے لوگوں کے لیے نہ تو وہ شعور کی جو بڑت ہے اس میں کہیں کار فرما ہوتی اس کی شائری وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کی شائری جز وقتی طور پر لوگ پسند بھی کر لیں تو وہ ماضی کی گرد میں گم ہو جاتی ہے تو وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو کسی نظریہ کے تحت کسی مقصد کے پاکستان میں اب اور کسی نظریہ کی ایسی تو گنجائش نہیں ہے جیسے اندوستان کے ٹائم پہ جنگ میں سارے تھے کہ ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے اب پاکستان ہمارا ملک بن چکا ہے اس کی ہم نے بہتری کے لیے جانا ہے تو اس کی ہر طرح کی بہتری کے لیے ایک نظریہ بنانا ہے تشکیل دے گا وہ کس کے ساتھ جائے گا تو وہ پھر یہ خلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شاہر ایک عوام کا تو سیاسی نظریہ ہے شاہر عدیب کو نہیں رکھنا چاہیے نہیں میں اس کے جواب میں دیتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ جو سیاسی پارٹیوں والا نظریہ ہے نا وہ نظریہ یا تو شرمیندہ ہوتا ہے آج تک یا پھر تبدیل ہو جاتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا نظریہ میں سمجھتا ہوں جی پیپلز پارٹی کا نظریہ میرا نظریہ بعد میں پتا چلا گیا تو پٹوز صاحب والی پارٹی نہیں رہی تو بدلنا پڑ گیا یا شرمیندہ ہونا پڑ گیا پھر پتا چلا جی کہ مسلم لیگ دراصل وہی والی مسلم لیگ ہے تأثر دیا گیا کہ جو پاکستان بنانے والے تھی بعد میں پتا چلا یہ تو اساسے بنانے والی بینک بیلنس بنانے والی مسلم لیگ بن گئی تو ہٹنا پڑ گیا شروع میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب تبدیلی لے کے آئیں گے اور جب وہ اقتدار میں آئے تو ہر پارٹی سے جو چھان بورا تھا اٹھا کر ڈال لیا ٹیم بنا لی کیپٹن نے کہا آج میں کیپٹن ہوں کیپٹن ٹی وہ کرکٹ سے ہی بھائی نہیں نکلا ہمارے بندوں کو پورے ملک سے کٹھا کر کے یہاں لے کے آتا تھا یہاں شیل مرواتا تھا اور کہتا تھا تم میلی آگئے واپس لے جاؤ شیل کوئی لیڈر نہیں مرواتا نہیں تو پھر واپس کس لیے لے کے جاتا رہا اگر جانا تھا تو بلاتا کس لیے رہا جو حال اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہی بیٹھے ہوں میں بالکل آپ کیجئے جو حال عوام کا جیسے مئی پہ بہت بات ہوتی ہے مئی میں جو ہی یہ ہوا تھا کہ سارے لوگ یہاں تھے ہم یہی بیٹھے ہوئے تھے اتنی عوام آئی تھی ان کو یہ کہنا نا کہ فینٹا لگا جائے گا وہ سارے سیاسی نظریہ کے پیچھے ہی آئے تھے اب لیڈر کسی فسا ہوا ہے اتنی بڑی عوام ہے پہنچے گا تو سپیچ کرے گا تو بتائے گا کہ اچھی بات کرے گا تو سنیں بری بات کرے گا تو اس کو لے جائے اندر بند کر دے پاکستان کے خلاف بات کرے تو بند کر دے ٹھیک ہے لیکن اس کو عوام جو نکلی ہوئی ہے اتنی خواتین اتنے بچے ان کو پھینٹا لگا کہ ان پہ آنسو گیا اس کے شل یہ کون سی جمہوریت ہے یہ کون سی جمہوریت تھی مجھے تو سمجھ لیے اس کی مزمت ہر بندہ کر رہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فرط عباس شاہ نے جو پہلے گیارہ بارہ لوگوں میں تھا پیٹی آئی جب بن رہی تھی جو اس کے جنڈے بیٹھا بنا رہا تھا جو اپنی نوکری چھوڑ کے سرکاری پہلا جلسہ منیر نیازی کی صدارت میں کروایا عمران خان کا کیا میں نے اس لیے کروایا تھا کہ بل آخر یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئے گا میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا اس سے تو بہتر تھا کہ یہ ہم میں رہتا اپنی سیاست پولیٹی پاکستان کی بدقسمتی یہ جو فرد نے بات کی بلکل ٹھیک ہی لیکن پاکستان کی بدقسمتی کہ اسی چیز سے نکلنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح عمران سیاست میں نہیں آ سکتے ہمارا ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو آرمی جیسے بڑے ادارے میں جو عظیم لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں وہ سیاسی لیڈر دے سکے نہیں دے سکتا سیم اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں وہ سیاست نہیں کر سکتے گلی مالے سڑک یہ لوگ ریڈیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ کلفیاں شیخ رشید دیکھیں تو لال اویلی کے بار بیٹا سیری پائے گھا رہے ہوتا ہے تو جو ہمارے مزد ادارے کے لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے یعنی سیاست اور یہ دو کام الادہ الادہ ہیں تو دونوں کو اپنے اپنے کام کرنے ہیں مت وہ آپشن لے کے ہیں یہ جو کلفیاں والا بھائی آپ نے بتایا یہ وہی ہے نا جو گیٹ نمبر چار سے بہت آتا جاتا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں تو یہ کیوں مجبوری ہے یہ مجبور ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سسٹم سے ہٹ کے اقتدار میں آئے تو یہ اس پر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ تو یہ ہونا چاہیے تھا تبدیلی کا کہ آپ اس کے لیے جدو جہد کرتے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا آپ نے تو وہی کچھ کیا جو پچھلے کر رہے تھے تو پھر کہاں گا یہ آپ کی سیاست اور کس بات کیا آپ لیڈر ہوئے میں یہ ایک چھوٹی سی اس میں بات بڑھانی چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ کی بات ہوئی اس کے بعد آپ نے فوکس سیاست پر کر دیا نظریہ نہیں نظریہ میرا نظریہ نظریہ میں ہنٹ دیتے ہیں نا آپ کا پاکستان کو اس وقت تحریک کے آزادی ہے پاکستان کی زود نہیں ہے ہم ایک پاکستان ہے ہمیں کشمیر کو آزاد مقبوضہ کروانا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئے اور ہمیں اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے عوام ہماری بھوکی مار رہی ہے اس سے نکالنا تو ہمارا نظریہ یہی بنے گا کہ حکمران کرپٹ ہے حکمرانوں کی دولت دیکھیں تو ہم نظریہ بنائیں گے نا کہ حکمران کیوں کرپٹ ہے جی پروٹوکال غریب ملک میں کیوں اتنا لیتے ہیں آئی پی پی اس کیوں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم یہ آواز دیں میں بات کر لوں کہ جو آپ نے فوکس کیا وہ سیاست پہ نظریہ پہ اب نظریہ صرف جو میں نے بات کی کہ شاعر عدیب کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے صرف سیاسی نہیں ادھر بیس فرقے ہیں مذہب کے ایک اس میں بھی شاعر کا ایک فرقہ کسی فرقے سے تعلق ہو سکتا ہے میں جو نظریہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اس کا مذہبی نظریہ کوئی بھی ہے یا سیاسی ہے مذہب کو تو لاتی ہی نہیں کوئی بھی میرا شفیق صاحب کوئی بھی نظریہ اگر ہے ایک منٹ اس بارے میں نا میں بڑی معدد ہو کے آپ سے ایک ارز کروں کہ مذہب کا جو معاملہ ہے آپ نے مذہب کا نام لیا میں نے نہیں لیا مذہب جس کا جو جی چاہے وہ اپنے مذہب اپنے عقیدہ ملکہ میں مذہب کی بجائے عقیدہ زیادہ کہوں گی کہ وہ اتنی ازادی ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان ہے پاکستان میں ہر کوئی اپنی مذہب ہی ہم کوئی دوسرے ملک تو نہیں بیٹھے وہ بھی ازادی دے دیتے ہیں تو مذہب اور عقیدے کے علاوہ ہم بات کریں کہ سیاسی نظریہ نظریہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے سیاسی نظریہ میرا ریاستی نظریہ کیا ہے مذہب نہیں مذہب کا عقیدہ ہوتا ہے وہ ہارے کوئی اجازت ہے وہ جو چی چاہے عقیدہ اب ہم بریک لے کے دوبارہ آئیں گے اور اسی پر بات کریں گے ناظرین فرد عباس شاہ اور پروفیسر شفیق میرے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی عقل شعور اور دانش کی بات کرنی چاہیے اور ہم کار بھی رہے ہیں لیکن اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کی بعد دوبارہ حاضر ہوتا ناظرین چھوٹی سی بریک کی بعد دوبارہ حاضر ہوتا اور ہمارے ساتھ ہیں فرد عباس شاہ اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر شفیق احمد خان دونوں مہمان لاہور سے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لاہور سے جب آئے ہیں تو لاہوری انداز میں اور لاہور کا جو نفسیات ہے اس کے مطابق ہم ضرور بات کریں ہم نے تو گلا کیا کہ یہاں تو شائر الدیب بولتا ہی نہیں ہے کیوں ظاہر ہے کہ بہت ساری وجوات میں جانتی ہوں وہ ساری وجوات کہ وہ کیوں نہیں بات کرتے تو ایک شائر الدیب کا بھی سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اداروں والوں کا ہوتا ہے جیسا کہ ماہر تعلیم کا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک سوچ شائر الدیب شعور اچھا شعور پیدا کرے اور عوام کو بھی گائیڈ لائن دے لیکن کیا آج کا آج کے شائر اور شائرات اور عدبی ادارے کیا کر رہے ہیں یہ سوال فرط بادشاہ سے نہ پوچھیں تو یہ تو پھر بہت ہی ایک غلط بات ہو جائے گی آج کا جو عدبی ادارے ہیں آپ کی ہیں کونفنسز ہیں سیمینارز ہیں شائر ہیں شائرات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کس مایار پر جا رہے ہیں کیا ہو رہا پہلے تو ایک صفائی میں اپنی دے دوں اور شفیق صاحب کی کہ ہمیں چونکہ آپ شائران دیبوں میں سمجھتے نہیں ہیں اس لیے یہ ضروری ہے آپ ہی تو ہیں اس پر منظر پر جگمگا رہے ہیں ایک کتاب آئی ہے مزاہ مت کریں گے ہم پچھلے جو چار پانچ چھ سالوں میں وہ ہے ہی مزاہ متی شائری ہے ساری دائی سو تین سو صفات کی ہے ان کی ایک نظم آئی ہے دروازہ شب تو ہم تو بقاعدہ مزاہ متی شائری کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ پیش بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں اس موقع پر شائری تو پیش کر رہے ہیں اچھا چلے میں پھر اس پر کر کے پھر بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ شائر عدیب سمجھ رہے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھتے وہ نوکری پہ شل ہو گئے مفاد پرست ہیں شائر نباہ ہیں فیک ہیں مصنوعی ہے میری یہ کتاب ہے جس کا نام ہے اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان میں نے کہا فیک شائر پہلی دفعہ اور حقیقی شائر کے درمیان فرق کریں کہتے ہیں جی کیسے ہوگا میں نے کہا اخلاص سے ہوگا جس کا ٹارگٹ نوکری ہے اکیڈمی آف لیٹر کا چیئرمن بننا ہے مقتدرہ میں بیٹھ کے گل چھڑے اڑانے ہیں لوگوں کے ایوارڈ روکنے ہیں خوش آمدیوں کو دلوانے ہیں وہ شائر نہیں ہیں وہ نکات دانشورنی شائر وہ ہے جو اپنی روح کی خاطر اپنے دل کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے وطن انسانیت کے لیے شیر کہتا ہے یہ مصنوعی شائر اور حقیقی شائر میں فرق تو یہ جو آج کے شائر آپ پہلے تو یہ بتا دوں یہ کانفرنسوں والے یہ فیسٹیول دیکھیں ترویج ہو رہی ہے نام لٹریری فیسٹیول ہے اور مائرہ خان کو وہاں پہ گالیاں دی ہیں بلوچستان میں لوگوں نے اور بلوچستان کا نوجوان وہاں کا شائر عدیب تو پہلے ڈپریسٹ ہے وہاں ان کو نمائندگی دو تم کراچی سے اٹھے ہو وہ جو آرٹ کانسل کراچی والا بندہ ہے یہاں سے اس نے بندے اسلام آباد سے کٹھے کرتا ہے لاہور سے کرتا ہے 133 بندے ہیں وہ اسلام آباد جا کے نافذ کر دی ملوچستان پہ وہ لوگ ماتم کرتے کہ ہمیں شائری میں اور عدب میں بھی ہمارا تم لوگوں نے حصہ اٹھا کے لے گئے پہلے ان کا یہی رون ہے اتنی سنسٹیوٹی ہے وہاں پہ بات یہ ہے فرد چونکہ اکثر افتخار عارف کی صدارت ہوتی ہے آج کل کئی دنوں سے اگر افتخار عارف فلم میں کام نہیں کر سکتے اداکاری نہیں کر سکتے یا یہ کہ احمد شاہ اداکار نہیں بن سکتے یا میں نہیں بن سکتی تو مائرہ خان بھی تو شیر نہیں کہہ رہی نا غزل نہیں کہہ رہی کتابیں لکھیں نہیں اگر لکھی گئیں تو وہ لکھوائیں گی بہت اچھی اداکارہ ہے میری فیورٹ اداکارہ ہے لیکن یہ کیا آپ نے قوم کو لگا دیا ہے کہ ایک مزائیہ یا ان مزائیہ فنکار اپنی جگہ پارٹسپیٹ کریں گے مائرہ خان ہمیں بہت اچھی مووی دے گی لیکن عدب میں صرف لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے اور اکھٹا کرنے کے لیے گروپ ہے جو جاتا ہے آپ کے پورے پاکستان افتخار عارف صاحب کا چونکہ آپ نے نام لے دیے ہمارے اس سے بڑے شکویں ہیں میرے جیسے لوگوں کے میری ہماری جوانیاں کھا گیا ہے وہ شخص مجھے پچھلے تیتیس سالوں میں اسلام آباد میں کیوں نہیں گھسنے دیا گیا جب وہ چیئرمین تھے جب وہ جیڈی جی تھے جب وہ یہاں پر ادارت ہیں میرا قصور یہ تھا کہ میں سچا شیر کہہ رہا تھا اس کے پاس نہیں تھا افتخار عارف کے پاس اس لیے کہ میں حکمرانوں کی خوش آمد نہیں کر رہا تھا اور وہ کر رہا تھا اس لیے کہ اس کو خوف تھا کہ اریجنل شاعر میرے مدے مقابل کھڑا ہو گیا تو میں زیرو ہو جاؤں گا اس نے احمد فراز کے ساتھ یہی کیا اس نے منیر نیازی کے ساتھ عدیم حاشمی صاحب روتے تھے ماتم کرتے تھے کہ یہ اس بندے کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹھائے آمد نیو قاسم سے بھی گئے لیتے مافیا بن جاتا ہے اگر ایک نمائندہ ہم سمجھ لیں ابھی پچھلے دنوں پاکستان ٹیلی وین پہ میرا شفیق صاحب کا ہمارے پروگرام ریکارڈ کر کے رکوا دیے گئے ہیں یہ مافیا بیٹھا ہوئے اور وہ کہتے ہیں ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا پچیس سال میں ٹی وی ریڈیو میں میں نے سرویس کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ ریکارڈ کر چکے ہیں آپ دس خط لے چکے ہیں ہمارے اوپر اور وہ آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ تین مہینے آپ نے پروگرام چلائے نہیں آپ کہتے ہیں ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا یہ کرتے ہیں افتخار عارف صاحب ان کا مافیا سارا یہ کام کرتا ہے اور عدب کی ترویج دیکھیں میں یہاں ہمیشہ بھارت اور بنگلہ دیش کی مثال دے رہی ہوتی ہوں کہ انہوں نے ثقافت کی الگ ترویج کی سنگنگ کی الگ کی عدب دبائی پہ بچھائی ہوتے ہیں وہ ترنم سے بھی پڑھتے ہیں یہ بھی ان کو پلاس پوائنٹ جاتا ہے لیکن بات یہ کہ یہاں جو عدبی مافیا بنا اس نے نوجوانوں کو اور مضافات کے توانا لہجوں کو آنے ہی نہیں دیا خواتین کو روک کے رکھا اور اگر خواتین دو آئیں تو ان کو لے کے پچاس ساٹھ جگوں پر ہی وہی ہیں تو یہ جو ہمارے ادارے سنتے ہیں کبھی نہ کبھی کوئی نوکو سنتا ہے ہم کھلی بات کریں تو پیچھے آ جاتا ہے تو یہ آپ ادارے کیوں نہیں فائلیں کھولتے میرا یہاں مطالبہ ہے کہ جو ادارے ہیں معزز جو کہ اس پر نظر رکھے ہوئے ان چیزوں پر وہ پچھلے پندرہ بیس سال کی فائلیں کھولیں اور اگر ان کو نظر آ جائے کہ اچھے اچھے لوگوں کو نہیں بلارے اور روک دیا ہے اور دس سے پندرہ لوگ آپ کے پورے وسائل پر قابض ہیں عدبی اور تمام اداروں پر ہیں تو ان کو پھر ہٹایا جائے نا پھر نئے لوگ آنے دیے جائے کیا یہ ترقی پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے عدب میں ثقافت میں اور اکادمی عدبیات اور مقتدرہ کو ازاد کیا جائے ریٹائرڈ چیئرمنوں سے ریٹائرڈ چیئرمن کے مخصوص بندے وہاں بیٹھ رہتے ہیں نہیں آپ تو ایڈوکیشن مافیا کا قبضہ ہے آپ ایڈوکیشن ایڈوکیشن مافیا یہ وہی عدبی کیونہوں نے تعلیم کو ریون کرنے میں برباد کرنے میں کہ اب ان کو اٹھا کے عدبی عدارے برباد کرنے کے لیے بٹھا دیا تو یہ جو تعلیمی یہ میرا بھی فرد سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ ساری اپنی یونیورسٹیاں میں ان کے عدب کی سوسائٹیز ہیں ہال موجود ہیں سٹوڈنٹس موجود ہیں یہ وہاں کریں یہ عدب کی عداروں میں اندر بٹھاتے ہیں اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی تو یہ کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا پڑے گا سب لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات اسی تناظر میں کہ جو آج کا عدیب ہے یا جو ایسا طبقہ ہے جو عدب کے نام پہ ایک لوٹ مار کر رہا ہے اب میں پچھلے پچاس سال سے لٹیچر سے وابستا ہوں اور پچھلے پچاس سال میں دو چار شاعر ہیں وہی نظمیں وہی چیزیں ہر سرکاری ادارہ تمام پریویٹ یونیورسٹی ہیں سرکاری یونیورسٹی ہیں باری رقم دیکھیں انہیں بلاتی ہیں وہ بینس ویچ رہے ہیں مجھ پولی ویچ رہے ہیں جتنے کی مجھ نہیں ہے جتنے کے وہ معوضہ دے چکی ہیں میلا لوٹتے ہیں اب یہ اب یہ جو جوکر پن وہ پریزنٹیشن بھی ان کی ایسی ہے یہ جوکر پن اور پرفارمنس جو ہے جو پرفارمنس ہے ون مین شو کرنا اور بیچ میں لطیفے سنانا اور مو ٹیڑا کر کے کسی کلاسی کی سنگر کی طرح یہ بھی سازش تھی مزایہ شاعری پر قوم کو لگانا اب یہ ایک نہیں نہیں مزایہ شاعری دیکھیں قوم قوم میں یہاں بیٹھتی ہوں نا اچھا اب میں پوری بات کروں تو اب ان کے اعتباہ میں ایک طبقہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی طرح سے سنجیدہ شاعر بنے ہوئے ہیں اور وہ میڈیا کے ذریعے سوچل میڈیا کے ذریعے اب وہی قابض ہو رہے ہیں ان وسائل پہ جن پہ وہ پچاس سال سے قابض ہیں ان کو ساتھ لے کے چاہ رہے ہیں وہ تو ہم نے بات کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے میں فرد چاہوں گی ٹائم گزرتا چاہ رہا کہ مجھے ٹائم پہ آپ کو لے کے چلنا آپ دونوں ذرا شاعری بھی ہمارے لوگوں کو سنائیں لیکن شاعری میں شعر عدبی اصناف میں جہاں سنجیدہ شاعری کی جگہ ہے مزایہ زمیر جعفری کو دیکھ لیں ہمارے ہاں جو لکھی انہوں نے کتاب نام ان کا اس وقت فوراں بھول گیا کتاب جو کہ بولتے تھے زمیر جعفری صاحب کی بات ابھی جو جن کا انتقال ہوا یعنی نصر پڑھتے تھے تو کیپچر کیا ہوتا تھا مشتاق احمد یوسفی زمیر جعفری تو مزاہ میں بڑا بڑا نام ہے بڑا بڑا کام ہے اصناف ہیں ان سب اصناف کو چلنا چاہیں آپ تو عدوی مزاہ کی بات کر رہے ہیں عدوی مزاہ کی بات کر رہی ہیں یوسفی کیا کرتے تھے محمد جعفری ابن نشاہ یہ وہ دیکھنے مالے تھے تو وہ ہونا چاہیے یہ وہ نہیں ہے یہ تو حضور لوگوں کا مزاہ کے سخن خراب کرنے کے لیے لانچ کیے گئے ہیں آپ اس سازش کو وہی جو آگے بڑھ کے اب وہ جو اس وقت آپ شہر بھی سنا دیں ٹائم بجائے گزر جائے میچاریوں لوگ کہیں گے گھر کا بھی میری حالت پہ جگر کٹتا ہے غیر کا بھی میری حالت پہ جگر کٹتا ہے میں اگر جسم بچاتا ہوں تو سر کٹتا ہے خون بہتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں ہر سو خون بہتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں ہر سو فصلے بے سود کی مانند نگر کٹتا ہے تہبتہ کاٹتا جاتا ہے کئی پرتوں کو ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ جو سر خوف و خطر کٹتا ہے اور دیکھ کر سہمی ہوئی گلیاں سسکتے بازار دل بہت سابر و شاکر ہے مگر کٹتا ہے اور پاؤں زنجیر کرو راستے دیوار کرو ارے نادان کبھی یوں بھی سفر کٹتا ہے غور سے دیکھ مجھے سبر کے اسرار سمجھ لالی چشم سے افسون شرر کٹتا ہے اس طرح کٹوں گا میں تیرے ارادوں کی رگیں اس طرح کٹوں گا میں تیرے ارادوں کی رگیں جس طرح خیر کی تلوار سے شر کٹتا ہے تجھ کو مزدور کی طاقت کا نہیں اندازہ شہر کٹ جاتا ہے جب دست ہنر کٹتا ہے اور زخم کچھ ایسا لگا ہے کہ مسلسل فرحت میرے اشکوں سے میرا دیدہ تر کٹتا ہے بہت شکریہ وہ جو آپ کی پاپلر ایک زیادہ سنی جاتی ہے وہ شفیق صاحب سنا لیں تو پھر میں مجھے سنا لیں چلیں وہ تو سناتے ہیں تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ جب تک نکالتے ہیں کہ گیپ اتنا دے نہیں سکتے بات یہ ہے اپنے عہد کی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ شاعر تو یہی ترجمانی کرتا ہے آج اگر مزدور بھوکا ہے اس کو نوکری نہیں مل رہی اس کے لئے شیئر لکھے گا اگر کہیں سڑک پر آپ دیکھتے ہو بچے کھڑے ہوئے روٹی مانگ رہے اس پر لکھے گا ایک شاعر نے یہی کام کرنا ہوتا یہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی تو یہ تو کرنا لیکن یہ کہ شروع میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں میرا نظریہ یہ ہے کہ جو سرمایہ دار آنا نظام پوری دنیا پہرائے جائے یہ پوری دنیا کے لئے عذاب یہی جنگیں مسلط کر رہا ہے یہی دہشتگردیاں یہی بے چینی یہ جو سود پہ کرزے بیچنے والے ادارے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ملک بے چینی افرت افریقہ شکاروں کے غریب ہو جائیں اور پھر ہم اپنی شرائط پہ ان کو بیچیں عالمی سطح پر ہی ایک بہت بڑا عالمی سطح پر ہی یہ سارا کا اور اگر ہم بچ جائیں تو یہ بڑی حیمت ہے جتنے پنجے ان کے شدید ہیں سخت ہیں نوکیلے ہیں وہ تو اب امریکہ کو نیچے ٹھبی کر آکے گرا رہے ہیں سارا کچھ اب چین کا آپ دیکھیں گے ایسے جاتا ہوا کام وہ تو اتنے ظالم ہیں وہ ادارے ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں شفیق صاحب کے لئے بیرل تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا ہی اس احد کا جو ہے خاص طور پر جو ہمارے حکمران سیاستدان ہیں ان کے کاندوں پر چکے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بڑا سکتا ہے ان کے کاندوں پر ذمہ داری ہے ان کے کاندوں پر مزے میری ہے کوئی ذمہ داری وہ نہیں ان کی شکلوں سے لگتا کہ اس ملک کی نہیں ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے چہرے پریشان ہیں یا ان کو بے چہنی ہے لیکن یہ ہے کہ فسے ہوئے تو ہیں مشکلات میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا مسائل حل نہیں ہو پا ہے اقتدار جب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے پپٹ بننا پڑتا اور کوئی مسائل نہیں کتلیوں والے مسائل ہیں شفیق صاحب سنائے شاہر یہ ایک غزل کے کچھ اشار خیال و خواب کے پیچاک سے نکل جاؤں کسی طرح میں حد خواب سے نکل جاؤں تلسم ذات میں دنیا سے مابراہ ہو کر میں صبح و شام کے خواہ شاک سے نکل جاؤں دکھائی دونہ اسے آس پاس پھرتا ہوا دکھائی دونہ اسے آس پاس پھرتا ہوا میں حد دیدہ نمناک سے نکل جاؤں بروں اڑان تیری کائنات سے نکلوں آپ ایک اور جو زیادہ لوگوں نے سنی وہ سنا دیجئے گا بروں اڑان تیری کائنات سے نکلوں حصارِ وسطِ افلاق سے نکل جاؤں جو زود رنج ہیں ان کو پلٹ کے کیا دیکھوں جو زود رنج ہے ان کو پلٹ کے کیا دیکھوں حدودِ کریہِ غمناک سے نکل جاؤں بدل کے ذہن کبھی پیرہن بدل ڈالوں بدل کے ذہن کبھی پیرہن بدل ڈالوں میں رنج و یاس کی پوشاک سے نکل جاؤں رگوں میں زہر اترنے کا صد باب نہ ہو امید خواہشِ تریاق سے نکل جاؤں شفیق اور زمانے تلاش کرتا ہوا شفیق اور زمانے تلاش کرتا ہوا درون خانہِ ادراک سے نکل جاؤں خیال و خواب کے پیچاک سے نکل جاؤں کسی طرح میں حدے خواب سے نکل جاؤں شفیق صاحب کلام پیش کر رہے تھے اور وہ میں سن رہی تھی بدل کے ذہن کبھی اور آگے مجھے مصر آپ کا زبانی پیرہن بدل تو بدل کے ذہن کبھی چاہے اپنا بدلیں چاہے دوسرا بدلیں تو یہی تو بڑا کارے ہوں یہ کوئی یہی تو کہہ رہے ہیں جو اس وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی کہتا ہے ملک سے نکل جاؤں کوئی کہتا ہے میں اس دنیا سے ہی اٹھ جاؤں اس وقت عام انسانوں کی حالت یہ ہے اچھا آپ فرط یہ دیکھ لیں کہ ایک عام انسان کی حالت آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا میں دنیا سے نکل جاؤں نوجوان ملک سے چلے گی بلکل ایسا ہی ہے مایوسی بہت زیادہ ہے اور کیا یہی تو بات ہے کہ جہاں شائر عدیب کا کردار بڑھ جاتا ہے اس کے اس تارے بدل جاتے ہیں اس کا پیغام وسیع اتار ہو جاتا ہے عوام کو یا امید دے گا یا پھر اکمرانوں کا گریبان پکڑے گا کہ آپ ان مسائل کو حل کریں اور عوام کو نکالیں یہی بیچ کا کردار ہوتا ہے ایک شائر کا جو کہ میں شروع سے بات کر رہی ہوں کہ ایک شائر عدیب کو یہ جو مایوسی ہے یا تو اس کو دلدل سے نکال کے امید دیں گے یا پھر اکمرانوں اور بڑھوں کے کان کھینچیں گے کہ آپ کدھر ہیں بھئی میری عوام تو ملک چھوڑ رہی ہے میری عوام تو خودکشیاں کر رہی ہے میرے فلاں بندے نے تو اپنے آپ کو پہلے گولی ماری پھر بچے اتنے رہ گئے تو وہ اب کیا ہوگا بھئی یہ تو غلط بات ہے تو ایک شائر عدیب یہ کام کرتا ہے کہ وہ ان کو بھی سبق سکھاتا یعنی اس دلدل سے نکالنے کے لیے سوچ بدلتا بھی اپنی بھی اور دوسروں کو بھی یہ کام میں چاہتے ہیں ایک شئے آپ ایک اور بھی سنا دیں میں ترنم سے سنا دوں جو آج کل میرا دل چاہ رہا ہے نہیں نہیں ضرور سنا دیں شفیق صاحب نے جو سنائی ہے یہ اس کی سمجھے سسٹر نہیں آپ اپنے ترنم سے جی چاہے سنائیں یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا درد ہمارا کیا کہنے یوں ہی تو قاتل کو کوئی روکنے آیا نہیں اور اب قاتل کو کوئی روکنے آیا نہیں اور اب ہر گھر سے نکل آیا ہے ہم درد ہمارا ہر گھر سے نکل آیا ہے پھر آج بھی لوٹائے ہیں خالی کئی مزدور پھر آج بھی لوٹائے ہیں خالی کئی مزدور پھر گنتی میں کم ہے کوئی ایک فرد ہمارا پھر گنتی میں کم ہے کوئی ایک فرد ہمارا اور شیر دیکھئے دل اتنا تو کمزور نہ تھا عشق سے پہلے دل اتنا تو کمزور نہ تھا عشق سے پہلے اس عشق نے روندہ ہے جوہ مرد ہمارا اس عشق نے روندہ ہے جوہ مرد ہمارا کیا کہنے بھئی بہت اچھا بلاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی عدب شیر جو بھی زبان زبان اور عدب بطور عدب کے کہ کی ترقی مجھے ایک چیز ہے کہ ہم سٹاک ہوتے ہیں کوئی آئیڈیا آتا ہے کہ ہم اس انداز میں مظافات کے لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں ہم نے تو ایک کوشش کر ہی لیے اس کانفرنس پر ظاہر ہے میرا شو بھی آئے گا وہاں جا کے ہماری ریکارڈنگ ہوگی کہ جس میں اس کو توڑیں کہ نہیں بھئی بہت سارے لوگ آئیں گے میں یہ بتاتے چلوں کہ دو یونیویسٹریز اور ہیں اور مختلف پاکستان کے شہروں کی ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہیں کہ آپ پلیز یہ بڑا اگر آپ ان کا نام بتا دیں گے یونیویسٹری کو تو ان کو میرے دوستوں کو آسانی ہوگی کے وجہ کے ان کو بولیں گے اے ندی کانفرنس نہ کرنا اسی لیے نہیں بتا رہی ہاں فون کر دیں گے اسی لیے نہیں بتا رہی یا کسے افسر کو لو کروا دیں گے خوفناک جائے گے نہیں بتائیں گے لیکن کریں گے عدب کے لیے زبان و عدب کے لیے ثقافت کے لیے تو کرنے کے لیے ہیں کھجڑی نہیں ہم بنا سکتے جیسے کوئٹہ میں بنا دی گی لیکن شیر و عدب کے لیے کریں گے شائر دیپ کے لیے کریں گے اور خاص طور پر مذہفات کی طوانہ جو آوازیں ہیں ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ ملا کر کا پیغام لینا جی چھوٹا جی جی بلکل کسے تھے اعتبار نہ کرو اور اپنا آپ رستہ نکڑو کسے تھے اس وقت اعتبار سارے جھوٹے جی کیا کہیں گے سارے جھوٹے نے کسے تھے کوئی تھے نہیں اعتبار سارے جھوٹے یہ وہ والا کوئی سچی بات کوئی بھی نہیں بتا عدب میں ہمارے عدبی محول میں یہ تلخیوں گھوسائیوں رہے ہیں ایسا بلکل میں ایگری کرتی ہوں کیا کہیں گے شفیق صاحب ابھی تو یہ ایک تھوڑی سی مضافات کی بات کی تو تھوڑی سی ثانیبی ہو گئی ہے کہ جو پہلے رسائل تھے یا دوسری چیزیں انہیں چھپنے میں دکت ہوتی تھی اب فیس بک ہے جب پوست لگاتی ہیں تو وہ برطانیہ تک چلے جاتی ہے تو یہ اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے یہ سوشل میڈیا آپ پاس ہے اس وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ملک دشوان اناصر اپنی تحریریں اس پہ لے گیا تحریریں میں تو کرتی ہوں یہ کام اپنی تحریریں لائیں شائری لائیں آواز اٹھائیں عوام کو شعور دیں اور حکمرانوں کا میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ حکمرانوں کو ہمیں جنجوڑنا نہیں ہے ہمیں ایک شائر دی بھی آواز بن سکتا ہے اور لاہور سے ہمیں اس لئے جنہوں نے پچھلے پچیس سال سے بیس سال سے چند لوگ ہیں جو تمام پاکستان میں نظر آئے انہوں نے ایک مضبوط گروپ بنا لیا اور وہ جدر سے بیگ اٹھاتے ہیں اور اس میں پہنچ جاتے ہیں اور ساری عوام کو پبلک کو اور وہی لیجنڈ بنتے ہیں وہی ایوارڈز لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ ضرور حسلہ فضائی کی جو کہ عدب کے محروم لوگ تھے خواتین کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا جو آشیر باد دو تین بڑے دیتے تھے مرد دو تین خواتین کو اپنے ساتھ لگا کے چلنے کی ان کی باتیں سننے کی ماننے کی ان دو تین کے لاؤں کسی کو آگیا آنے بشک ٹیلنٹڈ ہوں بشک بڑی شاعرات ہوں افسانہ نگاروں وہ بہت بسیوں تھی تو فرط نے اچھا کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے خود سامنے آ کر پہلے اپنے لیے فائٹ کی اور پھر ان کی بھی آواز بنے کیا ہوا اور اس یونیورسٹری کا بھی حوالہ دیں گے کافی حد تک تو پتہ چل گیا لیکن چونکہ وہاں بیٹھ کے اس یونیورسٹری کے ساتھ ہم پورا شو ریکارڈ کریں گے تو ہم نکال رہے ہیں اپنے پاکستان کو کی زبان و عدب شائری اور پھر شائر و عدیب کو اس ظلم سے نکال رہے ہیں اس چبر سے نکال رہے ہیں جس کے تحت وہ بچارے گمنام ہوتے چلے جا رہے تھے ایک تخلیق کار چاہتا ہے کہ اس کو ریکنائز کیا جائے تو یہ آواز تو ہم بنیں گے روز ٹی وی کا شکریہ ایسا پروگرام ملک میں کسی چینل پہ تو ہمارے شائر و عدیبوں کے لیے میں یہ ایس کے نیازی دیکھیں آپ کے پیچھے کتاب نظر آ رہی ہے اس شو کی ہلکہ باب یہ ہمارے سی ایس کے نیازی کو کریٹ جاتا ہے کہ وہ شائر و عدیبوں کی آواز بننے میں ہمیں وہ تعاون اور ہمیں وہ سپیس دیتے ہیں کہ ہم اس پر کام کر سکیں روز نیوز کا آپ نے شکریہ دا کیا میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ناظرین شو سے آئیشہ مسود قجز دیجئے اللہ حافظ